سچ نعانک تان تان صحیح سری گروہ گراند صحیح مہرائی دی پاون ساجین واجی گروہ روپ گروہ خالصہ سنگجی پیار صدقار نار سربت مائی پائی سات گرانہ تیانتر دے ہوئے سربت سنگتاں بات بلاو واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی حت آج سربت سنگتاں ایسستان تے برگاڑی نگر جیتے بہت سامہ بھیلن سات گروہ گراند صحیح مہرائی دی بیعت بھی ہوئی اور بہت سارے تھامہ دیتے بیعت بھی ہو رہی ہے بیٹھتے سمیں تو جہاں بھی چار کر کے دیکھئے پنجبے پادشاہ مہارائی تو لے کے بہت سارا بھرود ہویا ہے جتے جہاں گیر نے اپنی نجی ڈیری دے بیچے لکھیا سی یہ جڑی پکھنڈ دی دکان ہے یہ میں نوں بڑی دیر تو چوب رہی سی ایس کر کے چندود راہی یونہ نے سات گروہ نو شہید کی تا جنہ سات گروہ نے سے انہوں سری حرمندر صاحب دی دات سات گروہ گراند صاحب دی پاون دات سروور دی دات باکشش کی تی سو انہاں وڈہ سات گروہ جی دا سروب ایک اونکار دھو لے کے اٹھارہ ان داس بیس تک باکشش ہویا ایک پنگتی دی بیدبی کرن کر کے رام رائے جی نوں پانتھ بچوں شیک دیتا سی مہارات جی اور بہت سارے انہیں بیدبی کرنا جدن کیتا جنہوں رام رائے جی دلی مجنو دے ٹلے گئے جہاں ایک گلہ ہون دی انہاں دی کے جنہوں اور رنگ جیو دے دروار دے بیج گئے رنگ جیو نے پرکھ لین دے مہارے ہیں سات گروہ گراند صاحب دے پترے کچھ تھلے راکے ہوتے چادر بشاہ دیتی کہتو اسی ایتھے آکے بیٹھے رام رائے جی نے انہیں سارے چادر چکی ہوتے مہاراہ جی دے پترے ہوتھوں لے کے نار دے گرسکھانو سوم دیتے کہن دے باقی ساو گلنا تھا برداشت ہو ساکتے ہیں پر گروہ گراند صاحب دی جو بیدبی ہے جو سات گروہ صاحب باندی بانی ہے برداشت نہیں ہو سا پچھوں لے کے پھر شوکڑ دیکھ دے تورے آئیے سا سنگت ساڑا سباہ گرسکھان دا پر پکاری ہے تارمتہ ہور بھی بڑے نے سنسار دے اندر پر مول روپ دے پھر جنہوں سی قطع کر دیں گروہ گراند صاحب مہاراہ جی دی جنہوں سات گروہ جی بیندی راہیں پر ویش ہو کے اکال پرخ دے دارتے گئے نے ایندے سنسار دے اندر بہت دھوکی ہے دنیا ساری توسی اینہ نو نام جباؤ کہندے کیڑا نام جبائیے نا ایک کو انکار ست نام کرتا پرخ دے پاؤنر بہر وکال مورتا جونی ساہ پانگتا کو جار نکیتا کہندے اس سروپ دی پرابتی کے میں ہوئے گی کہندے اشارہ کیتا گور پر سات تو اڈی گرپا ناڑ چلو سات قرآن اگلی مہمہ بھی کیتی ہے اسے دربار اسے سچ کھاندے بچے جب آس جگہ سچ ہے پی سچ جنہوں نانک پاد آیا تھا گورتا کے دی دی پرابتی ہوگی نانک ہو سی پی سچ پرمیسر جی نے بچن کیتا سی میرا نام بارورم پرمیسر ہے تو اڈا نام گور پرمیسر ہے گور پرمیسر پو جی ہے منتن لائے پیار جدوں یہ ایک بچار ساری سنگت کرو ساری قوم سارا دیش بھی کرے سارا سنسار ساریاں ترم بھی کرنا بجھڑے ساڑے گرنانک دیو جی نے اونا نو اکال پرخ جی نے آپ گرو تھا پیا ساڑا جو ترم نرنکار دا ترم ہے پرکٹیو خالسا پرماتم کی موج ہے پر باقی دے جڑے تھا پے گئے رہے اینا جو کیڑا جی نو اکال پرخ جی نے کہا سی کہ تو ترم چلا ستگرو مہراجی کہنے یاہی کاج تراہم جنمنگ سمجھ لے ہو سادو سامنمنگ کی کہنے ترم چلاون سنت اوبارم دشت سبن کو مو لو پھاڑ مہراجی نے سانو سنگ صاحب ہنے سنا رہے سی ٹاڈی سنگ ایک اکھر ہے کھاڑ کھاڑ اوہ دوں کھاڑ کھاڑ چنگے سی جنہوں تھی تھی ہی جار لڑکیاں چھڑاؤں دے سی ہندوگان دیا جنہوں اسیے مولکنوں آجاد کرائے سنتاڑی یڑی گل کری جاندے ہمیشہ ہی بھی یہ آجاد کرائیا سی اینے نے اینے نے شیطیاں پائنیاں اینے نے آپسی بھی کہنے ساٹھے اتراسی پرسنٹ پر جیڑا انقلاب کورنانک صاحب نے لیاندہ سی جو پنج میں پاسچاں نے شیط دی دیتی جو نومیاں نے شیط دی دیتی جو دس میں پاسچاں نے ساڑھے چودہ جنگ کیتے نے جو ٹھے میں پاسچاں نے جنگ کیتے نے جو میں لکھیا اللہ یار کھاں نے اگر نہ ہوتے گرو گوبن سنگھ سنت ہوتی سب کی ایتھے تھے پھر دکھنا ہی نہیں سی کوئی ایتھا آپ ماری جنہوں روڑا پائی جاندے سارے جانے بیئے سنتاڑی تو پہلے ہویا سی اپنیاں کرباندیاں نے سب نے مورے رکھیا ہویا پر ساڑے پاسچاں جو بائی شیطیاں سوڑ بان سوچے ہون جانے جو چار سہف جادے شیہید ہوئے انہیں دیش واسطے جنتہ واسطے اور گرشکھان لئی مہراجی نے کنے سنگھ تھا تھا پتگڑ صاحب جانے تھا چھے ہزار سنگھ اتھے شیہید ہویا شیہید کا سریع ناند پر صاحب انہیں سنگھ شیہید ہوئے سو آٹھ ہزار سنگھ جیڑے نے ہاں باڑے دل رستے تھی پچھے انہوں دا استانوں دا کنیک گنتی کریے بھی سنگھ کنیک شیہید ہوئے نے جہاں سارا کچھ بڑھ گیا وہ دوں اسی مالک ہیں ہی زرائم پیشہ قوم سے ایک قوم نو کہہ دیتا بعد دیت سنتالی تو بعد تو یہ اس گلدہ جڑا کیونکہ سارے پرانے بھی بیٹھے سیں گے بچے شروع تو لے کر کے اندیس سو چوہتر تو لے کر سانت کرتار سیں گے خادثہ بھی لے تو اسی یہ بہت کچھ دیکھیا جب میں حالے آیا ہی سی ایک سال دے بچے تا اس وقت سب تو پہلی ٹکر جہاں نرکتہ رہیا نرکتہ کادیاں ہوئی سی ساٹھی کادیاں مجھ سنگھ گئے تھے بہت تکڑا مورچہ لگیا اٹھتر دے تک جنگ ہندیری ٹھتر سنگ شیہید ہوئے بیادمیاں ہونیاں پر موکدی کا المکائیہ کے لمبا بہت سارا کچھ مہا پرخہ نے اوہ دو کاری نہیں کیتی سانج نیلسن جی خالصہ نے کیا ٹھیک ہے وکیل ہندیسی کے مونگا جی ہندل صاحب ہندیسی ہوتے ہون بھی ہے گیا ہندل جی کہنے مہارا جاپا کیس کریے ہسی کیس بھی کیتا ہے یہ کہنے عدالتی درواجہ نہیں کھڑکایا ستھی مارتے ساتھ عدالتہ درواجہ بھی کھڑکایا کیس بدل کے عمر سرتوں کرناڑ لے کے گئے ہوتے سارے جانے سٹھ جانے انہوں نے جیڑے سیو بری کر دیتے نرکتہ رینو بری کر دیتا بڑا کہا سرکار بھئی ایک ہندے اتھے سپریم کورچ کیس لاؤ ایک مینہ دا ٹائم ملیا وہ دے تے ایک بندے نے سین کرنے سی انہیں ایک مینہ لڑکا شدی فائل انہیں جان مجھ کے سین نہیں کیتے تے کیس ساڑا اوپر لگیا نہیں وہ بندہ بھی ادھر لڑ گیا سی تو اس گھر کے ساتھ سنگت جدوں کدوں ساڑے نار تکا ہندہ تکا ہی اس کر کے ہندہ میں ایک ویسے ہی گل ہاتھ سے آڑی بھی کہ سمجھنواری بھی ایک جٹان دے دو منڈے سی ایک پتلہ یا سی ایک تکڑا سی بڑا لکھیتاں جو لڑائی ہوگی انہیں لات چلات افسا کے تکڑی انہوں سیٹ کے اٹھے بہ کے روڑا پایا بچاؤ بچاؤ وہ میں انہوں یہ تو بچاؤ سارے جیویندار کٹھے ہوگے کہنے نارے تو اٹھتے بیٹھا ٹا آکے نارے کہنے بچاؤ بچاؤ کہنے جے دھلے ہوں نے کڑے آیا پھر میں نے کٹھوں گا سارے جے اٹھتے اٹھتے کھڑے پھر جارہا ہے اس کر کے انہوں چکرچ پائی رکھو بانی نی آب بانی نی آب بانی نی مکدگا المکایی بھی سری دربار صاحب تے حملہ ہویا آؤ تھے قدرتی سارے دیوٹی سی میری راگی سنگھ سری اکال تخصہب تے اور سہیک راگی دی جوٹی سی پائی گر شارن سنگھ نارے دربار صاحب ہی میں کیرتن کیتا کہتا دی جوٹی تا باج لگی میں ایک دن بلکل سری والے کمرے جو گمبج دے والا درواج جنہوں کھول دیا سیوہ دار نے دو سو داس سروپ گروہ گراند سایف دے پھر مکڑی دے جاڑے یہ جاڑے لگی میں سیوہ دارنوں کیا اینے سروپ پھر جوٹی پرانے سروپ ہیں اینہوں انہوں انہی کی اکل ہے تا وہ سا وقت سا سنگت میں بڑا ماننو دکھ مہاں پرکھا کھڑا کے کہاں وہ سی ٹیم ہوتے آگے میں کہاں دیکھو دو سو داس سروپ جاڑے لگے ہوئے ہیں اونوں اب ناسی سنگھ پی ایسی ٹوڑا سا دا تے پانشنگ سکتر سی گا انہوں صدقے سنگتا نے بہت چاڑ کم کی تھی کہاں دے آسد کار کر دے ہو پھر سارے سیوہ دار سارے سنگھ لاکھے سروپان دا وہ تا میں انہوں گھنٹی میں دستان لگیا دگڑ صاحب ہوں دے سی گئے جڑے اوٹھے لیبریری دی بچ انہوں نے میں انہوں کیا پنجا سروپ تا سمپور باقی پوتھیاں ساریاں کل مڑا کے میرے انبر جیڑا سیوہ لگی میری پنجا پندرہ سو دے قریب سارا کل سروپ تے پوتھیاں تو پندرہ سروپ جڑے سی سریع کال سخص صاحب تے کیوں کہ میں سہیک راگی سی اس کر کے میں نے پتا سی ہوتے پندرہ سروپ وہ سارے سروپان دا سسکار ہوئے ہوتے لڑائی دے بچے چھ جن نو سی نکڑے سات جن نو جن نو سی میں کسی دے کارسی ہوتے عمر سر صاحب جب میں باہر نکڑ کے دیکھا سارے شہر دے ہوتے کاغ جی کاغ جوڑی جاندے کارے رنگ دے میں کہے یہ کتھوں آگے کہیں دے لیبریبن واقع لگی وہ اگنی لگی لائی گئی او چی اے چل دی آن دی چل دی آن دی چل دی آن دی انہا دیکھو چاکہ کھول گیا سب دا یہ تا سب نو ہی پتا گئے دے مانگر کون کم کر دا یہ کسی نو پولنی سرکارانوں بھی پولنی ہے گی جیڑے کہنے سا نو کیڑی جاندی دیکھ دی سب کچھ دیکھ دا سب کچھ پتا ہے پر جنہوں گر سکھ ہو کے آپ ہی گروہ گراند سیدی کوئی بید بھی کرے تا بہتے دن نہیں پھر کر دا کوئی سنسار دے پچھ اس کر کے تپوں راج دے راجوں نرک ہوں تا تب کیتا ہویا پچھلا راج ملیا پر آج مہاراج دی بید بھی کیتی ہے پچھلے جنمہ دی پکتی ساری ختم کر لیا پڑا تو اے جنہوں ہن سانوں کوئی انصاف نہیں ملیا کئی منوں کہنے تو آوندانی میں میں تا بہت کچھ دیکھیا تو اس تا ہن جم میں ہیں میں تا سارا کچھ ہی دیکھ کر دے سانوں کوئی انصاف نہیں ملیا پہلی بار ایک ماری جی چاند نی جی دیکھی ہے سنگہ نے کہا وہ تھوڑا جہ ہن بھڑن تا لگیا دوشیاں نوں اس کر کے ماندیچ اے آئی ہے امید بھی چلیے سنگہ نے مہر چلایا بڑی چیز ہے پانتھ کےک تھا میں یہی چوندہ سی کے پہی تیان سنگ جی جہہدار صاحب ماند صاحب سو سان پل جی سنگ جی دادو آر پہی ملیک سنگ جی نارا انہ نے اوپرالہ کیتا اودم کیتا ہے مہر چلایا اور یہ دیکھ بہت سارے بندے جیڑے نے سونی دیکھ پتہ لگیا سالے سامنے بہت ساری چیز جہاں اونیا نے آج بھی پچھیا سی میں جہہدار صاحب انہوں نے کہا دے کافی کچھ ہو رہا ہے مہاراج میر کارن یہ سفلتہ سامنے ملے سو میری یہ بہت سالنا تو اچھا ہے بھئی قوم کٹھی ہو گئی جتے بندیاں کٹھیاں ہون ساریاں ٹک سالنا ساریاں جو جتے بندیاں جنیاں بھی انہیں کول ٹوٹل ساری جدوں تک ایک پلیٹ فارم تے سارے کٹھے نہیں ہوں دے او دو تک تا پہار دے رہا ہوں دوسری گل سانتہ بابا گروچن سنگ جی خالصہ نے کہا سی جدوں تک سریعہ کال تک خصاو تے راگ مالا نہیں پڑ دے او دوں تک سینٹر تو چھتری کھان گے سارے جنے یہ کہتا اے گل لیوڑی دو جی سانتہ نے جان دیا ایک بچن کیا بابا ٹھا کر سنے میں نے سنایا سی بابا جی کہا سانتہ نے کہا سی ساری قوم اپنے ہنکار بچ تے اپنے دماغ لڑاؤ گی او کہنا میں بڑا میں سے ہنا میں ہاں ایک دن کہنے ساری قوم جی ڈی ہیں ہار ہم کے بیٹھ جو گی ساری قوم ایک دن گرو گراند صحب دیکھ کے کھڑی ہو جو گی پھر کہ مہاراج جیسی ہار گئے ہیں ہم گئے ہیں تو اڈے گے بین تیا کہ تسی ساری باں پھڑو پھر مہاراج قوم دی باں پھڑن گے اور چاہے تاج کھڑے ہو جو کہ چاہے دسان سالہ نو ہو جو چاہے بیہا نو ہو جو جس دن ساری قوم گرو گراند صحب دیکھ کے کھڑی ہوگی نا بھئی مہاراج جیسی ہار ہتھیار سٹھتے با ساو دے ہوں آپ بدی دے ہتھیار آپ دماغ کی ہتھیار آپ سیانپ دے ہتھیار سٹھتے نے ہون اسی گرو گراند صحب جی تھوڑے چرنی پہ گئے آکے ہون ساری باں پھڑ جنہیں میں میرے ناڑ مہا پور کھائے نے ہور سارے سونڈ رہے نے دیکھو کئی گل نہ ہوں دیں چلو جوش بچاہ کے بہت کچھ کر دیں پر بابا جیت سنگھ جی ہنساڑی یار نے ایک گل بہت دیر تک کروائی گردوارہ سری دوکھنوارن صاحب تو پانچ پیارے بلونے ہیں گڑی دے پیسے دینے پیٹا دینے پانچ پیارے پرشادہ چکا کے کھڑا لینے گروہ گران سیہو جی گہے بینتی کرو بھی ایٹم ممنہ ڈگڑا میں بھی جنہوں جانا گئی پائی ساڑ بینتی کرو پانچ سیہن دا درختہن دا پشنان دا اندھے کس ہو رہے ہیں کہنے مہاراجی ناڑے جنہوں میں اسے انہوں نے کوئی گال کرنی بیادہ اللہ بابا جی آئے ہیں باباں دیکھو فون کرو بند کسی شنان کرو کڑا پرشاد بنا کے پانچ سنگھ پانچ سوکمنی صاحب کرو بیچ بولنا نہیں پانچ سنگھ کھڑ کے ارداس کرو جیڑی ارداس پانچ سنگھا نے کلگی تر مہرائن کی تیسی شمکاور دی گڑی بیچ اوہ آج بھی وہی مریادہ اس کر کے بہو گھنٹی سنگھا نے ایہی بینتی ہے بھی ہر روج پانچ سنگھ ہر تھا تے کسی شنان کر کے دیگ منا کے چاہے جب جی صاحب کرو چاہے سکمنی صاحب کر کے گرو گراند صاحب دے کے ارداس کرو سوکھا طریقہ تا میں ہی دازنا بھئی ہونے چھڑ دو سارا کش صاحب کو چھڑ کے آج ہی سارے گرو گراند صاحب دے شرن پہ کے ارداس کرو بھی سچے پاس شاہ اب ہم چلی تھاکور پہ ہار جب ہم سرن پربو کی آئی راکھ پربو پاویں مار کوئی پلا کہو پاویں برا کہو ہم تاندیو اٹھار لوگن کی چترائی اکمہ تے بیسن تر جار کوئی پلا کہو پاویں برا کہو ہم تاندیو ہے اٹھار اس کر کے اے بہن بینتیاں پرانے مہا پرکھانیاں تھا انہوں دسیں آج اے تُسی آج کر لو اے پانس سال نو کرے ہو دس سال نو کرے ہو ستگرو گراند صاحب مہاراج دے چرن پکڑن تو بینا قوم نو کسے نے راہ نہیں دینا کسے نے اپنا نو بخشتا نہیں کرنیا اے ساریاں چیزیاں وارے سنگ جروع بچار کرے جنہیں ایک بھدھی دیتی پرماتمہ نے تو اچھے جی اوہ دے متاؤ کے داس بول لیا ہے بڑا تا میں انہوں نے بولنا نہیں کتھا بچ تا گالہور ان دی کتھا تا کر لی دیا دیکھ کے میں چلو پنگتی پڑتی کتھا کر لی پر ایس طرح دے پرچار بچ میں انہوں نے مہار نہیں ہے گا پھر بھی میں سنگا نو کیا سوی تُسی کر لیو گا نہیں تُو ہی کھڑا ہوئے تھے پر میں نو جنہوں نے کہوں دا میں انہوں نے کہوں دیتا ہے سارا سما دیکھیا ہویا ہے اور سارا کچھ پتہ بھی ہے پر پھر بھی میں کہنا مہارا جیوے مہر کرن ساڑے تھے بہت بہت نو آجیڑیاں سنگتہ حاجری پار رہیاں نے اے پانتھ کے ایک تا ساتھ کرو چھے تیوے کر دیں ان ساڑے تھے پانجان پورا پانتھ ایک ہو جے کھڑور صاحب وڑے نو یہ دا کھڑور صاحب دی سنگتہ نا سانتھ کرو بچن سوان دو نو بچن کیتا جی کہہ دے جے کھڑور صاحب وڑے کٹھے رہن گے پہ ہمیں پوری دنیا چڑھ کے آج کھڑور صاحب انہوں کوئی ہرا نہیں سکتا کہہ دے انہی بڑی کھڑور صاحب دی سنگت دی طاقت ایسے طرح ساتھ سنگتے جے آپ پان سارے صرف کچھ نہیں کرنا صرف ایک کٹھے ہو کے آج سارا پانتھ پنجال اکھلی گھنٹی چھے پنجے بیجی ہے نا سارے جانے کیونکہ اگلے نو چاہی دیاں بوٹن آگلہ کو پنجال آکھ بوٹتے گئی سار دی ٹیکنیکل ڈنگتا ہے یہ بھی بچے دوجہ یہ بھی ہم نے کہنا کہ اونہ نو سڑا فیدہ ہندہ پٹن دا جدوں سانو پاڑ لیندے نے کلے کلے نکھیڑ لیندے نے او دو ہی مردیاں سے اس کر کے سارے اکتا کرو آپ سوچت فار کرو پرانیاں ساریاں کلنا چھڑو جے دا جتنا مارا پلا کرن سب دا بہت بہت تانواد جہدار صاحب ہونا دا ساریاں سنگتاں دا جڑے نار سانت مہتمائے ہونا دا بہت ساریاں سنگتاں دا پیار صدقارنہ فتح بلاو جی واہ گر جی کا کھال سا واہ گر جی کی فتح